کئی کہتے ہیں یہ آمین والے سوال یہ ہے کہ آپ آمین نہیں بولتے ہیں ارے فرشتے آمین بولتے ہیں تو آمین والے تو فرشتے ہیں آمین والے تو فرشتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ دھیرے کہا جائے کہ زور سے کہا جائے مسئلہ یہ ہے کہتے ہیں تو دونوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دھیرے کہا جائے کہ زور سے کہا جائے تو یہ بولو زور سے آمین والے خالی آمین والے نہیں اس لئے کہ آمین والے تو تم بھی ہو تو زور سے آمین والے سے بولو کیا زور سے آمین حدیث میں موجود نہیں ہے حدیث میں موجود ہے حدیث حدیث اس طرح وَاَنْ وَاِنِ بِالِبْنِ حُجِرِنْ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ اَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَهَ رَبِ آمِين وَسَلَّمَ اَنْ يَمِينِهِ وَانْ شِمَالِهِ حَتَّى رَعَيْتُ مَيَادَ خَدِّهِ رَبَاہُ عَبُودَعُدْ فِي كِتَابِ صَلَّى حضرت امام عبید آود حدیث پڑھنا بہت پرشکل ہے لفتادی کرنا بڑا آسان ہے حدیث بہت پرشکل ہے اور یہی دلیل ہوتی ہے کسی بات کے اوپر قرآن کی آیت پیش کر دی جائے اور کسی بات کے اوپر حدیث پیش کر دی جائے کسی چیز کا نام دلیل ولیل نہیں ہے وہ سب دلیوی بھی بات رہے ہیں کہ کوئی حمیت نہیں ہے اسلام میں تو یہ حدیث پیش کی گئے کیسے امام عبید آود رحمت اللہ نے کتاب السلام کے اندر حدیث شریف کے اندر لائے ہیں رابی حضرت بائیلی کے حضور ہے حضرت بائیلی کے حضور فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اَنَّهُ سَلَّ خَلْفَ رَسُولِ اللہِ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب آپ نے والا زوانین کہا تو آپ نے فَجْحَرَ بِعَمِين آپ نے زور سے آمین کہا اور اس کے بعد آپ نے دائے سلام پھیرا پھر بائے سلام پھیرا یہاں تک کہ میں نے آپ کی گالک سفیدی کو دیکھا اس طرح آپ نے سلام پھیرا اس حدیث سے معلوم ہوا فَجْحَرَ بِعَمِين رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آمین کہا ارے دو سیامی کا مزا کھولانے والوں تم نے نبی کا مزا کھولایا ہے تم سفائے ہستی پر کیسے زندہ رہ سکتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطوں کا مزا کھولانے والے تم سفائے ہستی پر عصد کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو یہ حدیث یہ حدیث کا کیا جواب ہے